بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں جی سب لوگ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ہلوائی سٹائل کیمہ سموسہ بنانے کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں تو چلیں اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جھٹ پٹ سے اپنے یہ سموسے بناتے ہیں کیمہ والے سموسے بنا لیں اس کے لیے ہم سے کیا کریں گے یہ کیمہ کی فیلم ریڈی کرتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے کیمہ ہم اپنا اس پین میں ڈال دیں گے اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ایک ٹیبل سپون ادھر گلسن کا پیسٹ اس میں جائیں گے کچھ مسالے مسالوں میں لیے ہیں میں نے ون ٹی سپون کٹیو لال میٹس ہاف ٹی سپون لیا ہے میں نے پیساوہ دھنیا کوارٹر ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون نمک نمک آپ ٹیس کے ساتھ سے ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون لیا ہے پیساوہ زیرہ یہ سب مسالے اس میں ڈال دیئے اب اس کے اندر ایک گلاس پانی ڈالتی ہے اور کیمہ کو گلنے تک ہم پکائیں گے پچھلیں کیمہ کو ہم پکنے دیتے ہیں تو پھر آٹا گون لیتے ہیں انس کا سموسوں کا سموسوں کا کیما ہم نے پکنے کے لئے رکھ دیا ہے تو اتنی دیر میں ہم اس کا سموسوں کی جو ڈو ہے اس کا آٹا گون لیتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پہ دو کپ میتا لیا ہے اور اس کے اندر میں ایڈ کروں گی آپ ٹی سکون نمک اگر آپ زیادہ آٹا لیں گے تو آپ کو نمک تھوڑا زیادہ ڈالنا پڑے گا پوٹر ٹی سکون ڈالیں گے اجوائن اور چار ٹیبل سکون لیے ہیں گھی کے اس کے اندر آپ نے گھی ڈالنا ہے اگر سموزوں کو خستہ بنانا چاہتے ہیں بزار جیسے تو اس کے لئے آپ اس کے اندر گھی استعمال کریں گھی اور یہ سب ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے مہدے کو ہم نے اب یہ دیکھیں اس کو میں نے خوب اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب جب اس کو ہاتھوں کی ملے سے ہم دبائیں گے تو اکٹھا ہو جائے گا اب اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے میں آٹا کو مہدے کو گھول دیتی ہوں پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے زیادہ ایتمنی ایڈ کرنا کیونکہ اس پہ ہم نے سفت سے ایک دو تیار کرنی ہے تو یہ ہماری ڈو گون چکی ہے پاول میں نکال دیا ہے میں نے اس کو اور یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہماری ڈو ہونی چاہیے بلکل پتلی نہیں ہے یہ سوفٹ ہے لیکن یہ ساست ہے تو اب اس کو ہمیں کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے ڈک دیتی ہوں یہ کیمے کا پانی بلکل ٹرائے ہو چکا ہے اور کیمہ اچھا سے گل چکا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں ایک ٹی بل سپون لیمن جوس ٹی سپون ڈالیں گے پیسا و درہ مسالہ دو سے ٹی ہری بیٹچے چاپ کرنی تھی باریک یہ ڈال دیں گے اس کے اندر اور یہاں پہ ہے میرے پاس پیاز یہ دو طرح کی پیاز ہے ایک یہ سادی والی جو بائٹ والی پیاز ہوتی ہے اور ایک ہے یہ ہری پیاز دو سے تین چھوٹی والی یہ سادی بائٹ والی پیاز لے لی ہیں اور دو ہی میں نے لے لی ہیں ہری والی پیاز ان کو باریک چاپ کر لیا یہ اس میں اٹ کریں گے اس کی آنج بلکل تیز کر کے ہم نے اس کو ایک منٹ کے لیے بس صرف کوک کرنا ہے بلکل فول آنج پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے آج آپ نے اس کی حلقی نہیں کرنی کہ سبڈیاں کو جو ہے نا سبڈیاں ہماری سوگی سی نہ ہو جائیں تو اس کو ایک منٹ ہو گیا پتاتے ہوئے اب یہ بلکل اچھے سے دن ہو چکا ہے اب میں اس کے فلیم آف کر دوں گے اور تھوڑا سا لاس ریس کے اندر ایٹ کرنے گے ہرا دھنیا چلیں جی اب یہ ہماری خیمے کی فلنگ ریڈی ہو چکی ہے اب سموسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر لیتا ہے تو ہماری سیٹ ہو چکی ہے اچھے سے بلکل سوفٹ ہو گئی ہے یہ مزیدار سی ہے سموسے بنانے کے لیے تیار ہے چلنجز سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا میدہ یہاں کاؤنٹر پر ڈالوں گی بڑا سا پیڑا بنا لیا اب اس کو ہم نے بیلنا ہے کیونکہ ہم یہ جی شیپ کے سموسے بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ایک پتلی سی روٹی پہ لیں گے اب یہ ہماری روٹی پتلی سی بیل چکی ہے اب اس طرح کا کٹر لے لیں یا پھر کوئی گلاس دے لیں میں نے یہاں پہ گلاس لیا ہے اب اس کے ایک ہی سائز میں ہم یہ اس طریقے سے کٹ لیں گے گول یہ سارے کٹ چکے ہیں اب اس کو ہٹا لیتے ہیں جو ایکسٹر یہاں پہ ہے تو یہ اب سموسے بنانے کے لیے میں نے دو تین سائز کے یہ شیٹس کٹ لیا ہے چھوٹے بڑے دونوں سائز سے کٹ لیا ہے چلیں سموسے بناتے ہیں ہمیں فلنگ کرتے ہیں اب یہ ایک شیٹ میں نے لیے اور اس پہ رکھوں گی میں ایک ٹیبل سپون کی قریب کیمے کی فلنگ اور اس کو ہم اس طریقے سے بند کریں گے ہلکا سا یہاں پہ پانی لگا جاتا تاکہ یہ اچھی سے بند ہو جائے اس کو ہم اس طریقے سے بند کریں اور جیسے بازار میں بنا ہوتا ہے یا سائٹ پہ ڈیزائن سا بنا ہوتا ہے ڈی سموسوں کا تو اس طریقے سے ہم اس کو بھی بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں اور اگر آپ یہ نہیں بنانا چاہتے تو آپ صرف ساتھے فوق کی مزد سے بھی اس کو کٹ کٹ لگا سکتے ہیں ایک سموسہ ریڈی ہو چکے ہیں اسی طریقے سے میں سارے بنا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں جی ہمارے اتنے سارے سموسے ماشاءاللہ سے بڑھ کے ریڈی ہو چکے ہیں آپ ان سموسوں کو فریز بھی کر سکتے ہیں ایک ہفتے کے لیے پھر تاکہ آپ آرام سے بنا کے ان کو فائلیں تو چلیں ان کو فرائی کرتے ہیں اور اس کو آپ نے بہت زیادہ ہائی فلیم پہ فرائی نہیں کرنا ہے میڈیم ہائی فلیم پہ آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے تو ان کو ذرا پکنا دیتے ہیں تھوڑی در ہلکی آنچ پہ پھر میں اس کی آنچ تھوڑی تیز کر لوں گی اور اس کو ٹرن کر لیں گے تاکہ یہ ایک طرف سے اچھے سکھ جائیں تو جی یہ ہمارے سموسے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اب میں ان کو نکال لیتی ہوں تو جی یہ تھی ہماری آج کی مزیدار سی خستہ سموسوں کے ریسپی امید کرتی میں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی کمیٹ کر کے فیڈبیک ضرور دیجئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ پیس